اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم ناظرین و سامقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن یعنی بارہ ربیو الاول شریف کو محفلیں قائم کرنا، چراغاں کرنا، جلوس محمدی نکالنا اور اس دن کو بطور عید منانا یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے بزرگان دین سے یہ ثابت ہے کچھ نادان قسمے کے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف دو ہی عید ہے عید الفطر اور عید الازحا یہ تیسری عید کہاں سے آگئی تو ناظرین آئیے احادیث مبارکہ کی روشنے میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں دو عید کے علاوہ بھی عیدیں ہے یا نہیں تو ناظرین صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب و فضل یوم الجمعہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر دن جس پر سورج دلو ہوا وہ جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں جنت سے انہیں اترنے کا حکم ہوا اور قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی ایک دوسری حدیث سننے ابن ماجہ ابواب اقامت الصلاوات والسنت فیہا بابن فی فضل الجمعہ کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اور وہ دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الازحا سے بھی بڑا ہے ایک اور حدیث مشکات المصابی جن نمبر ایک فصل سالس کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت یہ دن یعنی جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے عید بنایا ہے تو تم اس دن حسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہے اتر ہے تو وہ اس سے لگا لے اور ناظرین جامعی ترمیزی ابواب تفسیر القرآن باب و من صورت المائدہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس آیت کی تلاوت کی اليوم اکملت لکم دینکم و اتمامت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلامتی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں ان کے خدمت میں ایک یہودی حاضر تھا اس نے کہا یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا یہ آیت دو عیدوں کے دن اتری چمہ اور عرفہ کے دن یعنی ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ آیت اتری اس دن ایک عید نہیں بلکہ دوہری عید تھی کیونکہ وہ جمعہ اور عرفہ کا دن تھا اور یہ دونوں دن مسلمانوں کے لئے عید کے دن ہیں اور ناظرین جامعہ ترمیزی کے اندر ہی یہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ یوم نحر اور ایام تشریق مسلمانوں کے لئے عید کے دن ہیں تو ناظرین ان حدیث سے پتا چلتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی عید نہیں ہے بلکہ عید العزہ اور عید الفطر کے علاوہ بھی کئی عیدیں ہیں یوم جمعہ جو سال میں باون مرتبہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید کا دن ہے یوم عرفہ یوم نحر اور ایام تشریق بھی عید کے دن ہیں اور ناظرین مذکورہ جتنی عیدیں ہم غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی ہیں وہ سب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن مسلمانانِ عالم شریعتِ متحرہ کی دائرے میں رہ کر عید منائیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینے کے لگے ملاد کی محفلیں قائم کریں جنو سے محمد ہی نکالیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ یہ سب کام بہتر اور مستحسن ہیں ثواب کے کام ہیں موسیقی موسیقی